نحمدہ و نسلی و نسلم على رسول کریم اما باتو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراط والمستقیم سراط الذین انعنت علیہم غیر المغدود علیہم بلد دعا لین آمین صدق اللہم اولانا لازم صدق وبلغنا رسولہن نبی الامی الامین الحبیب الكریم قابل ترام برادران اسلام میں نے آپ کے سامنے سن رہے فاتحہ تلاوت کرنے کا شرح فاصل کیا ہے یہ قرآن کریم میں پہلی سورت رکھی گئی ہے یہ سورت حدیث فاتح کے مطابق قرآن کریم کے سب سے بڑی سورت ہے شان کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ فاتحہ ہے اس کی آمیت آپ سمیتے ہیں کہ کتنی آمیت ہے اس کے کئی نام ہیں عربی زبان میں اس کے کئی نام ہیں اس کے تقریباً علماء کرام نے پچیس کے قریب نام ذکر دیئے ہیں تو واضح بات ہے سارے تو بسکس نہیں ہو سکتے چند اس کے نام ان سے آپ اندازہ لگا لیں گے یہ سورت کتنی اہم ہے اس سورت کا نام ہے ام القرآن قرآن کی اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کی مضامین کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں رکھا گیا ہے اس سورت کا نام اس سورت کا ایک نام ہے اشفا اس کا مطلب ہے کہ یہ سورت ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا بخشنے والی ہے آج بعض لوگ قرآن کریم یا حدیث کے الفاظ پڑھ کر دم کرنے پر اتراز کرتے ہیں حالانکہ اس سورت کا نام اشفا ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سفر پر تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس حدیث کے رابی ہیں اور یہ حدیث ترم نشیب میں اور دیگر آحادیث کی قطب میں موجود ہے صحابہ سفر پر جا رہے تھے اگرگا پڑھا اوڈالا اس بستی سے صحابہ اکرام نے کہا کہ عام لوگ مصافر ہیں اگر کوئی چیز کھانے پینے کیا تم لوگ دے دو ہماری مذبانی کرو گاؤں والوں نے انکار کر دی ہم مذبانی نہیں کر دی صحابہ اکرام بھوکے پیاسے رات کا وقت تھا لیٹھ گئے اللہ کا کرنا کہ اس بستی کے سردار وہ رات بچھو نے ڈس لیا اب وہ درد میں ملانے لگا تو ان کا ایک آدمی آیا کہنے لگا تمہارے اندر کوئی آدمی ہے جو دم وغیرہ کرتا ہو تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے کہا ہا میں کرتا میں نے کہا آو ہمارے سردار کو بچھو نے رسا ہے دم صحابی کہے دم کیا اسے آرام آگیا سردار تھا انہیں ایک احساس تھا کہ ہم نے زیافت بھی نہیں کی لہذا انہوں نے کچھ بکریاں صحابی کرام کو دی صحابی جب واپس آئے واقعہ بیان کیا اور کہا کہ کرو زبا بکریاں کھائیں تو صحابی کرام نے اختلاف کیا کہ کیا دام کا معافضہ جو ملا استعمال کرنا جائز ہے یا کہ جائز نہیں ہے تو صحابی کرام کا تقویٰ پریزگاری دیکھیں اس بات پر سب متفق ہو گئے کہ بکریاں زبا نہیں کرتے واپس چلیں گے سرکار سے عرض کریں گے جو حضور فرمائیں گے صحابی کرام واپس آئے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی سے پوچھا کہ تو انہیں کیا پڑھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ صورت فاتح شفا ہے تو میں نے یہی اعتقاد کے ساتھ پڑھ کر اسے دم کیا آپ نے فرمایا واقعی یہ شفا ہے بکریاں زبا کرو خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھیلاو یہ حدیثِ پاک سے ہی ہے تنہیں شیف کے اندر موجود ہے تمام علماء نے اس سے یہی ایک تو یہ استمباد کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق کلام پڑھ کر دم کرنا یہ بدت یا منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے صحابہ کا عمل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز ہونے کی سنت عطا فرمائی اور اگر بن مانگے کوئی دم کا معافضہ دے دے تو وہ لینا جائز بھی ہے اور استعمال کرنا بھی جائز ہے اس حدیث سے یہ استدلال تمام معافضین مفسرین علماء نے فرمایا تو سورہ فاتحہ سورہ شفاہ بھی ہے جو آدمی یقین کے ساتھ اس صورت کو پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے شفاہ عطا فرماتے ہیں اسی طرح اس کے بہت سے نام ہیں بہرحال اس کا ایک نامہ سب مصانی سات ایسی آیتیں جو دو مرتبہ نازل کی گئی سورہ فاتحہ دو مرتبہ نازل کی گئی اس کی فضیلت اس کی عامیت اور اس کی شان کی وجہ سے اس سے بھی سورہ فاتحہ کی شان واضح ہوتی ہے یہ ایسا اللہ کا کلام ہے جو دو مرتبہ نازل فرمایا گیا اس سے بھی عامیت حاصل ہے کہ اسے نماز میں پڑھا جاتا ہے اور ابھی آپ نے سنا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے آناف کے نزدی واجب ہے اگر نہ پڑھی جائے تو سیدہ صاحب لازم آتا ہے تو اس سے اس سورت کی آقیت واضح ہے تو آج ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں قرآن کریم کا درس ارض کریں کیونکہ الحمدللہ آپ ہمارے یہ روٹین میں آگیا ہے کہ آپ دوست غور سے بات سنتے ہیں سمجھنے کے قابل ہیں تو انشاء اللہ ہم آگے آہستہ آہستہ بڑھیں گے واضح بات ہے سارے معارف کا اصل منبع قرآن ہے تو اس لیے آج سے ہم نے قرآن کریم کے آیات کے مطابق گفتگو کرنے کا آواز کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہو مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو ہر چیز کو درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا یعنی جو آسان معنی میں ہم کرتے ہیں جو سارے جہانوں کا برور دگا رہے ہیں الرحمن الرحیم بہت ہی مہربان ہمیشہ رحیم فرمانے والا مالک یوم الدین مالک ہے روز قیامت کا ایاکا نابدو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں وائیاکا نستعین اور تیری ہی تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں اے دن السراط المستقیم چلا ہم کو سیدھے راستے پر قوم سرستہ سراط اللہ انعامت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا غیر الموضوب علیہم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا حضر ہوا ولد دعا لین اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے آمین اے اللہ ہماری دعا قرور فرما یہ تھا ترجمہ تو آپ ذرا غور فرمائیں قرآن کریم کی صورت کی پہلے تین آیتوں میں اللہ کریم کی تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمہ لرحیم مالک یومدین یہ تعریف ہے تو یہ ہمیں ایک طریقہ بتایا گیا اصل میں اس صورت کا ایک نام دعا بھی ہے اور یہ صورت سراپا دعا ہے اور دعا کے آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو پہلے اللہ کریم کی تعریف آپ دیکھیں دنیا میں بھی کسی سے کوئی چیز لینی مانگنی ہو تو اگر آپ اس کی پہلے تعریف کرتے ہیں جی آپ بڑے اچھے آدمی ہیں اچھے خاندان کے ہیں آپ اچھے باپ کے بیٹے ہیں آپ کا نام سنائے آگیا تو آپ ضرور اس کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ دیتا ہے اور اللہ کریم سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اس لیے اس سے ہمیں پہلا ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالی سے دعا مانگنا چاہیں تو ہمیں پہلے کیا کرنا چاہئے اللہ تعالی کی تعریف کرنے چاہئے کوئی بھی کلمات یہی ادا کر لیں اور کلمات ادا کر لیں اللہ تعالی کی تعریف کسی صورت میں کر لیں اللہ تعالی کی تعریف کرنے سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ آپ تشریف فرما تھے ایک صحابی آیا پور بھی لوگ تھے اور بڑی حدیث میں بلیق دعائیں موجود ایک صحابی یہ دعا مانگنے لگا آسان سی ہے اگر آپ توجہ کریں اتنی مشکل تو نہیں صحابی دعا مانگنے لگا اللہ امہ انی اسعالوکا بے انی اشہد حنک انت اللہ اللذی دعا مانگنے کے لئے صحابی نے یہ انداز اختیار کیا یا اللہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں اور میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ تو وہ اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور تیری وہ ذات ہے جس کی اصاف سورہ اخلاص میں آگے جس طرح میں نے پڑا تو یہ کلمات سن کر سرکار کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرمایا مانگنے والے مانگ اب جو تو مانگے گا تمہیں اللہ عطا فرمائے تو نے اللہ تعالیٰ کی تعریف سنداز میں کیا ہے کہ تو نے اللہ کا اسم آزم ذکر کی ہے اللہ کا بڑا نام اور شام ذکر کی بہت سی دعاوں میں شروع اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے بعد میں دعا ہے تو بہار حال ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیں ہمیں کیا کرنا چاہئے پہلے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی تعریف کے تعریف آتے چونکہ سورہ اخلاص بھی اللہ لآدمی اس طرح کی تعریف تو سارے کے سارے حضہ کی تعریف تو دعا سے پہلے کیا کرنا چاہئے سیدھی نہیں دعا مانگنی چاہئے ایک آدمی آیا سیدھا اللہ مغفر لی برحم نگاف ونہ یہ سنے دعا مانگی سرکار کریم صلی اللہ علیہ میں یہ کیا طریقہ مانگنے تعلیم ارشاد فرمائی اللہ تعالی کی تاریخ پہلے کرنی چاہئے اب ان کلمات کا ترجمہ تو آپ جانتے ہیں الحمدلللہ بڑا اچھا اعتفاق ہے سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے تو ویسے تو ساری نماز کا ترجمہ آنا چاہئے انشاءاللہ وہ بھی ہم اپنے دروس خوش کریں گے انشاءاللہ لیکن سورہ فاتحہ تو بہران ہر اعتوار سے عامیت والی چیز ہے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے کتنی حسین تعریف ہے کتنی اچھی تعریف ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اس کے لیے ساری تعریف ہیں رحمان اور رحیم کے معنی علماء نے بہت کچھ لکھا آسان بات آپ یہ سمجھ دیں رحمان کا معنی ہے عام نعمت کرنے والا اور رحیم کا معنی ہے خاص رحمت کرنے والا رحمان میں رحمت عام آتی ہے رحمت عام میں مستحق غیر مستحق کی کچھ بات ہے مثلا سورج کی روشنی اللہ کی رحمت ہے کے نہیں اسے روشنی ملتی ہے گرمی ملتی ہے اور بہت سے فوائد ہے تو سورت کی روشنی اللہ کی رحمت ہے لیکن اس رحمت سے کافر بھی فیدہ اٹھا رہا ہے مسلمان بھی اللہ کو ماننے والے بھی فیدہ اٹھا رہے نہیں ماننے والے عام نیمتیں جو سب استعمال کر رہی ہیں یہ اللہ کی صفت رحمانی کا اظہار ہے اور صفت جو رحیم ہے اس میں خاص جو چیزیں وہ آتی ہیں اب خاص کی درجہ بندی ہے جس طرح بندے اب ہم سارے بیٹھے واضح بات ہے سارے برابر تو نہیں درجہ بندی ہے یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے ہمیں سے کون بہتر آدمی ہے جتنا کوئی خاص ہے اس پر جتنی خاص نمط ہے اس کے لئے وہ اللہ کی صفت رحیمیت کا اظہار مثلا کافروں کے مقابلے میں ہمیں ایمان ملا ہمارے حق میں کافروں کے مقابلے میں ایمان اللہ کی رحیم صفت کا اظہار ہمارے اوپر آگے چلیں ایمان تو سب کو ملا لیکن ایک آدمی مومن تو ہے مومن کا اظہار تو ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو جو بے نماز ہے اس کے مقابلے میں نمازی پر اللہ کی رحمت کا اظہار زیاد ہے اب نمازی سارے ہیں لیکن نمازیوں میں نمازیوں کی درجہ بندی ہوتی ہے سارے نمازی جیسے تو نہیں ہوتے بعض نمازی وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی خیالات میں ہماری طرح کھوئے رہتے اور بعض ہوا ہیں جب وہ نماز میں داخل ہوتے ہیں ان کا خاص مقام ہوتا ہے تو جتنا جس کا کوئی علم رکھنے باتا ہے یہ اس کا زیادہ اللہ کا کرم ہے زیادہ رحمت ہے اسی طرح عام مسلمان ہے لیکن ہی عزت والا نہیں دوسرہ عزت والا ہے تو جس عزت مل اس پر خاص کرم ہے مزید تو جتنا کوئی خاص ہے تو الرحمان اور الرحیم کے اندر یہ فرق ہے تھوڑا سا موٹا سا آپ فرق یہ سمجھ لیں کہ رحمان میں رحمت عام کا ذکر ہے اور رحیم میں رحمت خاص کا ذکر ہے خاص رحمت کا ذکر ہے اب جتنا کوئی بندہ اللہ کا خاص ہوتا جلا جاتا ہے اتنا اللہ اس پر خصوصی کرم کرتا نمازی تو ہے لیکن جماعت نصیب نہیں اس سے وہ خاص ہے جسے پانچ ٹائم جماعت تکبیر اولہ کے ساتھ نصیب اسی طرح آگے چلتے جائیں کہ تکبیر اولہ کے ساتھ نماز تو پڑتا ہے لیکن نماز میں حضور قلب نصیب نہیں اور کچھ وہ ہیں جو نماز میں مالک سے ملاقات کرتے ہیں حضرت علی المتضاء نے فرمایا میں سجدے سے سر باب میں اٹھاتا ہوں اللہ سے ملاقات پہلے کرتا ہر بندے کا یہ مقام نہیں صحابہ اکرام کی نماز آلہ تھی اسی طرح زرگیہ بندی ہے تو جس کا جتنا مقام خاص ہے حضور سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے جس مقام پر فائز ہوتا ہے میرا رب مصوصال کے وہ جام مجھے پیراتا ہے جو اور لوگوں کو نہیں دیتا ہے یہ خاص مقام ہے تو بہرحال رحیم کے اندر خصوصی رحمت کا اظہار ہے آگے مالک یومی دی جو قیامت کے دن کا مالک ہے کیوں قیامت لیکن آج سارے اس کی ملکیت مانتے نہیں قیامت کے دن سارے مان جائیں گے بتاؤ آج بادشاہ کی صحیح فیراؤن تو کہتا تھا میں بادشاہ نمرود تو کہتا تھا میں بتاؤ فلان صاحب تم جب پر سر اقتدار تھے فیراؤن کی طرح تیری گردن اکڑی ہوئی تھی آج بتاؤ لیمان الملک الیون کس کی ہے بادشاہ اس دن سارے کہیں گے لِللَّهِ الْوَاہِ دِلْقَحَار اس ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو سب پر غالد ہے کہہار کے الفاظ میں لفظی اعتبار سے مبار کا کسیغہ ہونے کے اعتبار سے جو جلال اور زور ہے وہ بھی اس بات پر دلال کر رہا ہے کہ اس دن خدا کی خدا کی اقراز سے کوئی دم نہیں آج تو مالک یوم الدین بتایا وہ اللہ ہے تیرا جو قیامت کے دن کا مالک ہے اور قیامت میں تو مجبور محض ہو کر آئے گا آج اس کا بندہ بن جاتا کہ وہاں کل شرمندگی نہ ہو مالک یوم الدین ایہا کا نعبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت کے لائے کون ہے اللہ کریم وہ ہی کون ہے عبادت کیا ہے انتہا درجے کی تعظیم کا نام عبادت ہے سمجھ لیں انتہا درجے کی تعظیم کا نام عبادت تب بنتی ہے جب کسی کو معبود سمجھ کر تعظیم کی جائے اگر معبود سمجھ کر تعظیم نہ کی جائے عبادت نہیں بنتی عبادت تب تعظیم عبادت تب ہوگی جب جس کے لئے تعظیم کی جارہی ہے اس کو بندہ کیا سمجھ معبود سمجھ اگر معبود نہیں سمجھ رہا عبادت نہیں ہے بتائیں اللہ کے بغیر کسی کی عبادت جائز ہے سارے بولیں سارے بولیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت جائز ہے کبھی جائز رہی کبھی جائز رہی لیکن فرشتوں سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تو سجدہ کروایا لیکن عبادت نہیں ہے یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن عبادت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ سجدہ تعظیم ضرور ہے عبادت نہیں ہے کیوں کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو خدا سمجھ کر نہیں بلکہ خدا کا محبوب بلدہ سمجھ کر سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں تعظیم ہے عبادت نہیں ہے آپ کے بھائی آپ کو سجدہ کر رہے تھے تازین ہے لیکن عبادت نہیں ہے آج جو لوگ بے صد ہو کر مسلمانوں پر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں اگر کسی آدمی کو قبر کے پاس سجدے میں گرا دیکھا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے حرام کام کر رہا ہے غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنا ہماری شریعت میں بھی حرام ہے ایمن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے بھی سجدے کی اجازت نہیں دی جب حضور نے اپنے لئے اجازت نہیں دی تو اور کوئی پیم کوئی بدرک سجدے کے قابل نہیں کرنا چاہیے حرام ہے حرام ہے لیکن عبادت نہیں ہے شرک ہوتا ہے عبادت سے کہ عبادت کسی غیر اللہ کو معبود سمجھ کر عبادت کی جائے تو یہ کفر ہے یہ شرک ہے سجدہ جو ہے یہ تعظیم ضرور ہے تو میں رضی کر رہا ہوں ایاکا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے لیکن اس سے پتہ چلا کہ تعظیم اللہ کے بغیر اور لوگوں کی بھی جائز ہے اور اس کے سب سے مستحق اللہ کے معبوب بندے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے معبوب ہیں اللہ کے پیارے ہیں بلکہ جن چیزوں کا تعلق اللہ سے وہ اللہ تو کہتا ہوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور جو آدمی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ اس کے دل کے تقوی کی بات ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو تعظیم عبادت میں آج بعض لوگ تعظیم اور عبادت میں فرق نہیں کرتے پر فٹ کو فرق کا فتحہ لگا دیتے ہیں یہ پرانی فکر کے خلاف ہے عبادت اور ہے تعظیم وہ نہیں عبادت اور ہے تعظیم عبادت صرف اللہ کا حق ہے تعظیم تو ماں باپ کا بھی حق ہے تعظیم تو استاد کا بھی حق ہے تعظیم نبی کا بھی حق ہے ولی کا بھی حق ہے اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے ایون کے چھوٹوں کے لئے بڑوں کی تعظیم کرنا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَمْ يُوَكِّرْ قَبِيرَ لَا جو ہماری امت کا چھوٹا آدمی بڑے کی تعظیم نہ کرے مَا لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَ لَا اور جو بڑا آدمی ہماری امت کے چھوٹے لوگوں پر رہم نہ کرے فَلَيْسَ مِنَّا اس نے میرا امت ہی ہونے کا حق نہیں ادا دی حق یہ ہے چھوٹے بڑوں کی تعظیم کریں بڑے چھوٹوں پر رحمت کریں تو پتہ چلا تعظیم اللہ کے علاوہ اور لوگوں کے لئے بھی جائز ہے اور تعظیم کو عبادت قرار دینا یہ قرآنی معانی سے قرآنی مفہوم سے بغاقت ہے عبادت کے لئے صرف اللہ ہے عبادت کسی کی اللہ کے بغیر جائز نہیں ہے بعض افعادت آگے پئیہ کا نستائی اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں مدد صرف اللہ تعالی سے طلب کرتے ہیں مدد یاد رکھیں عبادت نہ حقیقی طور پر اللہ کے بغیر کسی کی جائز ہے نہ مجازی طور پر جائز ہے لیکن استعانت مدد لینا کسی سے یہ مجازی طور پر جائز ہے اس کے قرآن و حدیث سے دنائل ملتے ہیں اسی لئے علمی بات یہ ہے کہ اللہ نے یوں نے کہا ایاکا نعبود و نستائی یہ جملہ نہیں ہے طلبہ یہ گوھر سے سوئے ایاکا نعبود و ایاکا نستائی علیدہ جملہ علیدہ جملہ علیدہ علیدہ جملہ بتا رہا ہے دونوں الگ الگ پورے مفہوم ہیں دونوں کا معنی بالکل الگ الگ ہے لہذا آپ بعض یہ کہتے ہیں کہ عبادت بھی صرف اللہ سے استعانت بھی صرف اللہ سے ہم کہتے ہیں اگر صرف اللہ سے استعانت ہے تو بتائیں پھر کسی مسلمان غریب بھائی کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے غریب کو امیر سے مدد طرف کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اور اگر کرتا ہے تو پھر استعانت اللہ کے ساتھ فاس دونا نہیں کہیں کہ نہیں دیجئے زاہری دنیا میں تو مدد لینا جائز ہے کہ مجھے سہارا دو میں دیوار پر چڑھ جاؤں میں گر رہا ہوں مجھے سہارا دو مدد دو میں گر یہ زاہری دنیا ہے ہم نے کہا باطنی دنیا میں بھی مدد لینا غیر اللہ سے ثابت ہے قرآن کریم سے کیسے ایک مثال سے نفذ کرتا ہوں سیدنا سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ تخت بلکیس بلکیس کے آنے سے پہلے میرے دربار میں آئے آپ نے اپنے درباریوں سے اس حلصہ میں فرمایا کہ ایوہ علمالہ ہو ایوکم یا تینی بیعشی آقا یا تونی مسلمی میرے درباریوں کون ہے تم میں سے جو تخت بلکیس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئے ان کے آنے سے پہلے تخت یہاں آنا چاہیے جن کہنے لگا اگلی محفل میں موجود ہوگا فرمایا نہیں جلدی چاہیے اللہ کا غلی کہنے لگا حضور آنکھ آپ بند کریں کھوڑنے کے تخت موجود ہو یہ قرآن میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت منغانے کے لیے عاصف بن برخیہ سے مدد لی کے لیے اب وہ سمجھا رہی ہے اب جو کہتے ہیں مادی دنیا میں تو غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے لیکن جی محفوق الاسباب چیزوں میں مدد جائز نہیں یہ محفوق الاسباب میں مدد ہے رسول ایمان علیہ السلام نے عاصف بن برخیہ یا درباریوں سے مدد مانگی کہ لے آو تخت بہتخت لانے کے لیے کوئی کرین کو نہیں بھیجی گئی کوئی گاڑی نہیں بھیجی گئی کوئی ظاہری سائنس کا ذریعہ استعمال نہیں کیا گیا باطنی مدد ہے یہ وہ مدد ہے جس کا کوئی ظاہری سبب نہیں فرمایا تخت آنا چاہیے حضرت عاصف بن برخیہ تخت لے بھی آئے بھی رسول ایمان علیہ السلام نے یہ مدد مانگی تو شرک کیا پتہ چلا یہ مانا نہیں ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں ہاں اگر حقیقی طور پر کوئی کسی کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مدد کرتا ہے پھر مدد مانگتا ہے تو کفر ہے پھر غلط ہے پھر شرک ہے لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت میں مدد اللہ کرتا ہے لیکن اللہ نے اپنے ولیوں کو مدد کا مظہر بنایا ہے کہ ان کے ذریعے ہماری مدد ہو جاتی ہے تو یہ مدد جائز ہے اور اسلام میں شرک نہیں بات سمجھا گئی ایعا کا ناغودو و ایعا کا نستائی ہم تجھ ہی سے مدد بانتے ہیں حقیقت میں مہین اور مددگاہ صرف اللہ کو سمجھتے ہیں نبیوں و ولیوں اور اللہ کے نیک بندوں کو ہم مدد کا ذریعہ سمجھتے ہیں اصل نہیں سمجھتے بخاری شیف کی حدیث ہے مشہور حدیث ہے حضرت ابو حریرہ حضور کی بارگاہ میں ازکارتے ہیں یا عزو اللہ میرا حفظہ بلا کمزور ہے سارا دن حضور کی بارگاہ میں پڑا رہتا ہوں یا عزو اللہ حدیثیں مجھ جاتی ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ سے دعا مانگو یا میں دعا کرتا ہوں لیکن بخاری شیف کی صحیح حدیث ہے سکار نے فرمایا اچھا ایسا کرنا آج جب محفل شروع ہو میں بولنا شروع کروں تو اپنی چادر بچھا دیں حضرت ابو حریرہ نے چادر بچھا دی حضور بولتے رہے ہیں ساری محفل میں ارشاد فرماتے رہے ہیں حدیث حرش یا کرم فرمایا جب محفل ختم ہوئی تو حدیث حضور نے فرمایا اٹھا کر زمیں ہو بے صدرے اپنے سینے پر مل لو حضرت ابو حریرہ نے چادر لپیٹی سینے سے لگا لی سینے کے ساتھ لپیٹ لی بخاری شیف کے اندر آئیں کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں وہ دن گیا یہ دن آیا پھر حدیث مجھے نہیں پھولی اب حدیث یاد ہونے کی قبوت یہ ظاہری مدد ہیں باطنی مدد ہیں ظاہری تو کوئی سباب اس میں نہیں نہ حضور نے کوئی سباب استعمال کیا باطنی سباب استعمال کیا کہ سرکار بولتے رہے جو برکتیں جو رحمتیں اس چادر میں جمع ہوتی رہیں اب میں بول رہا ہوں یہ جدید دور ہے نا ہر چیز میرے تمام انداز اشارات کیج کر رہا ہے لیکن جو کچھ میں بول رہا ہوں اس کی برکتیں بھی کیج کر رہا ہے پتہ چلا چودہ سو ساتھ بات سائنس کی ایجادات بھی جس چیز کو کلچر نہیں کر سکیں آمنہ کا لال اپنی توجہ سے وہ بھی امت کے سینے میں اتار سکتے ہیں ہم کو بات سمجھ آئیے لیکن اس میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی نبی یا غلی اللہ کے بغیر مدد کرتا ہے اللہ کے عزن سے کرتا ہے اللہ کی عطا سے کرتا ہے اللہ نے انہیں یہ توفیق پخشی ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں لیکن اس میں یہی بنیادی چیز ہے کہ حقیقت میں مدد کس کی ہے اللہ کی اللہ مدد کا مذہر بنا دیتا ہے دیکھیں ایک آدمی گولی کھرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ نہ بھی چاہے تو یہ گولی مجھے شفا دے گی تو بتائیں یہ جائز ہے بولیں آپ سمجھیں نبا کہتے ہیں جی یہ شرک ہے مدد لینا بھئی آپ بیماری کے لیے گولیوں سے مدد تو لے رہے ہیں لیکن آپ بتائیں کہ آپ ان گولیوں کو شفا دینے والا سمجھتے ہیں یا اللہ کو سمجھتے ہیں شفا دینے والا اللہ ہے گولیوں کو اللہ نے شفا کا سبب افتایا ہماری بیماریوں میں بھی شفا دینے والا اللہ ہے نبی اور ولی کی دعا صرف سبب ہوتا ذریعہ ہوتا ہے واسطہ ہوتا ہے لہذا یہ کفر اور شرک نہیں ہے لیکن عمومی معاملات میں حقیقت یہی ہے کہ ہر معاملے میں مدد اللہ سے مانگی جائے انبیاء اور مریا کا واسطہ اور وسیلہ دی جائے آخر میں بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ساری اللہ کی تعریفیں کرنے کے بعد عزقیہ مالک ساری تعریفیں تیرے لیے تو ہمیشہ مہربان ہے رہن کرنے والا ہے مجھے ماں کے رہن سے لے کر آئی تک پھالنے والا ہے سارے جہان کی ضرورتیں تو ہی پوری کرنے والا ہے مالک تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیرے ہی نوکر اور بندے اور غلام ہیں اور تجھے اسی مدد مانتے ہیں کیا مدد مانتے ہیں آگے وہ مدد کہ اہد نصرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا دوستان عزی قدر یہ بہت بڑی دعا ہے آدمی ہر آدمی